مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے آج جمعہ کی نماز کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر رکھا تھا پولیس اور جو ظلائی انتظامیاں ہیں لاہور میں انہوں نے اس مارچ کو روکنے کے لیے انتظامات کر رکھے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکب نے یہاں پہ آپ کو کنٹینرز رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں سڑک کی اوپر سڑک کو بند کیا گیا ہے اسی طرح کی کنٹینرز اگر ہم آپ کو دکھا پائیں تو یہاں سے کچھ فاصلے پر سڑک کی دوسری طرف جو وہاں سے داخلہ ہے وہاں پر رکھتر اس سڑک کو بھی بند کیا گیا ہے اسی طرح کنٹینرز مختلف مقامات پر رکھے گئے ہیں اور یہ اس طرح رکھے گئے ہیں کہ جو طریقہ لبیک پاکستان کا دفتر ہے مرکزی دفتر جہاں پر وہ موجود ہے ملتان روڈ کے اوپر اس کے اردگر کی جتنی سڑکیں ہیں ان کو کنٹینرز کی مدد سے بند کیا گیا ہے تو یہ سکیم اس طرح بنائی گئی ہے کہ اگر جیلی کی صورت میں وہاں سے نکلنا چاہیں تو ان کے راستے جو ہیں وہ شہر سے باہر جانے کے لیے بھی اور شہر کے اندر بھی مختلف علاقوں کے جانے کے لیے بند ہو اس وقت وہاں پر کنٹینر موجود ہوں جو زلائی انتظامیاں ہے اس نے اس مارچ کو روکنے کے لیے رینجرز کی مدد بھی طلب کی ہے رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے اور اسی طرح جو زلائی انتظامیاں ہے اس نے شہر کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز جو ہیں ان کو بھی موطل کر رکھا ہے یہاں جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر بھی انٹرنیٹ کی سروس موجود نہیں ہے اسی طرح شہر کے مختلف دیگر علاقوں میں بھی انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ موطل ہے زلائی انتظامیاں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے جو رانو ماہ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی گزشتہ کچھ روز سے جو کہ آج بھی جاری رہے تاہم اس میں کوئی بڑا بریک تھوہ تاہال سامنے نہیں آیا آہ جو تحریک لبیک پاکستان کے رانو ماہ ہیں وہ ابھی تک اسی بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ حکومت اس معاہدے کی پاسداری کرے جو انہوں نے روہ برس آہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کیا تھا اور اس آہ معاہدے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آہ جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کی دیگر شرائط بھی شامل کی اس میں اس کے ساتھ ساتھ آہ علامہ خادم ریزوی آہ کے سبزادے جو کہ اب تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں ساد ریزوی وہ گزشتہ کچھ عرصے سے جیل میں ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے اب ریکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس معاہدے کو رکنے کے لیے کیا حکمت عملی افتیار کرتی ہے کیا تحریک لبیک پاکستان کے رانو ماہوں کو گفتگو کے ذریعے باتشیت کے ذریعے رازی کیا جائے گا کہ وہ یہ یہ ریلی نہ نکالیں آہ یا پھر آہ اگر ریلی نکالی جاتی ہے تو کیا آہ اسی طرح کی پرتشدد کاروائی ہیں دوبارہ دیکھنے میں آ سکتی ہیں جیسا کچھ ماہ قبل تحریک لبیک پاکستان نے جب اتجاج کیا تھا مظاہرے کیے تھے تو اس داران پولیس اور ان کے کارکنان کے درمیان جڑپے ہوئی تھیں جن میں کئی افراد مارے بھی گئے تھے